گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے مراد سعید نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے فواہ چودری کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں فواہ چودری نے یہ کہا ہے کہ شہباز گل کو بنی گالا چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے اہم درین خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر مراد سعید کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے اور فواہ چودری کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل کو بنی گالا چوک سے گرفتار کیا گیا ہے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے جس سے متعلق آپ کو اگہ کر رہے ہیں کہ شہباز گل کو بنی گالا چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر مراد سعید نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور فواہ چودری کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے مراد سعید نے یہ کہا ہے یہ تصدیق کر دی ہے کہ شہباز قل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فواد چودری کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہباز قل کو بنی گالا چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہباز قل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مراد سعید کی جانب سے ٹویٹ کر کے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور فواس چودری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہباز قل کو بنی گالا چوک ہے جہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے اہم ترین خبر ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور شہباز قل کی جانب سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ بغیر کسی وارنٹ کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور تین گھنٹے تک انہیں روکا بھی کیا تھا اور دس منٹ پہلے انہیں گرفتار بھی کیا گیا